کہ آپ ایسا کریں آپ سارے پہلے صحابی بن جائیں کیونکہ میں بتاتی ہوں اس ملک میں الحمدللہ بہترین کام ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ہر ادارے کو اپنی ناسی دوسرے اداری کی حدود کا بہت زبردست پتہ ہے بہت خوبی پتہ ہے اب دو پرابلم ہے سر ایکس پہ بین آپ لگاتے ہیں اللیگلی آپ کا وزیر آزم وی پی این پہ چڑھ کے ادھر سے میسیجنگ کرتے ہیں کہ سر ہم نہیں کسی کو ندامت نہیں پرابلم یہ پیمرا نوٹفیکیشن آپ نے جاری کر دی ہے ریپورٹرز کو کام آپ سکھا رہے ہیں میڈیا ریگلیٹری آثورٹی وفاق میں آپ لائے ہیں ایکی طبعہ گھنٹ دے سب کا بسم الرحمن الرحیم مہر بخاری نے حنیف باسی کو سامنے بٹھا کے کھری کھری سنا دی دونوں کے دریان شدید قسم کی ڈیویٹ ہوئی مہر بخاری نے بات بات پہ حنیف باسی کو آئینہ دکھایا ہم آپ کو پہلے یہ مکمل گفتگوشنا آتے ہیں پھر سے بات کرتے ہیں جس طرح دیکھ رہا ہے کہ آپ ایسا کریں آپ سارے پہلے صحافی بن جائیں کیونکہ میں بتاتی ہوں اس ملک میں الحمدللہ بہترین کام ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ہر ادارے کو اپنی ناسی دوسرے اداری کی حدود کا بہت زبردست پتہ ہے بخوبی پتہ ہے اب دو پرابلم ہے سر ایکس پہ بین آپ لگاتے ہیں اللیگلی آپ کا وزیر آزم وی پی این پہ چڑھ کے یہ واحد ملک ہے جہاں پہ پگڑی اچھالنا بڑا آسان ہے یہاں تو کام ہی نہیں ہو سکتا جو انویسٹر آرہا ہے گلا گھونٹے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا لیکن میری بات سنیں یہی UAE ہے ترقی کر رہے ہیں وہی سعودی عرب ہے ترقی کر رہے ہیں وہی بنگلہ دیش ہے یہ واحد ملک ہے آپ سعودی عرب ایک سیکنڈ بنگلہ دیش کے اندر سر آپ کو پتہ ہے کس طرح کا سسٹم ہے میں بتاتی ہوں اپوزیشن پوری عدالتوں کے جیل کے اندر بند تھی اور الیکشن ہو رہا تھا کوئی سوال نہیں اٹھا سکا سعودی عرب کی بات کرتے ہیں freedom of press آپ بہتر جانتے ہیں اگر وہ ہمارا موڈلیں بتا دیں یا چھائنا کی طرح پہ جانا چاہ رہے ہیں جس کا دل چاہتا ہے آپ ان کے موڈل پہ چلنا چاہ رہے ہیں کوئی کوالیفکیشن ہے دیموکراتک نانس پین none of these countries جمہوری اقدار کے اندر زیرو بٹا زیرو ہے جمہوری اقدار کی بات ہی میں کرنا ہوں تو پھر کہہ دیں کہ ہم دیموکراتک گورومنٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے مادر پدر ازاد بھی نہیں ہے یہ بھی آبدا ہے کسی دیکھنا سیاست پالیٹیشن ہو مگر تھوپے نہیں جا سکتے میری بات نہ کریں ہمیں مزا آتا ہے کیونکہ گالی دیتے ہیں گالی دے کے بات سے بیٹھتے ہوئے آپ آپ اپوزیشن کے اندر تھے عمران خان حکومت میں تھا آپ انہی ایجنسی اور اداروں کے اوپر آپ کی قیادر جوہے ازاد ترانچ کرتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں انہی ججز کو ادھر بٹھا کے پھر تھی کی سنیں سنیں ہم نے جی ایش کو پہ حملہ نہیں کیا آج ماشاءاللہ فورٹی تھری چالیس پنچتالیس کے قریب جو ہے یہ دالتے کھولتے ہو ڈیڑھ ڈیڑھ بیٹھا یہ کیسے کھولتے ہو اور تو کسی کے لیے کھولتے نہیں تو کسی کے دونوں رکھ دیکھیں کیوں نہیں کھولی تھی دالت رات ساڑھے گیارہ بجے آپ کا بھائی سامنے بیٹھے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ایک رعوف حسن ہے اور ایک دوسرا وہ ہے شویب شہین انہوں نے مجودہ چیف جسس کو کیا کیا نہیں کہا مجودہ چیف جسس صاحب کو کیا کیا گفتگو نہیں کی کیا یہ گفتگو کسی ایسے ہمارے شخص نے کی ہے غلط کی ہے آج بھی غلط کی ہے دیکھیں نا اور وہ شخص ہے میں یہ نہیں کہنا جاتا سپریم کورٹ کے ججز کی تصاویریں آپ لوگ اور مریم صاحبہ جلسوں میں دکھا کہ ان کو لالکار رہتے اور بیزت کر رہے تھے وہ تو وہ لوگ تھے نا نہیں ہو سکتا یہ غلط تو وہ صحیح یہ غلط تو وہ بھی غلط نہیں مہر بخاری اور حنیف باسی کسی ڈیپیڈ کیو پر کمنٹ سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کون صحیح بات کر رہا ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے کس کے نظریات صحیح ہیں اور کس کے نظریات جو ہے وہ سیاسی یا مفاد کے لیے ہیں اس وقت سب سے بڑا پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کو لیمٹ کیا جا رہا ہے کوئی بھی بندہ جو ہے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا جس طرح دوسروں کی مرضی ہوگی ویسی بات کہنی چاہیے اس کیو پر جو ہے قانون بھی بنایا جا رہے ہیں اس کیو پر جو ہے بڑی بڑی پالیسز بھی بنائی جا رہی ہے اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جائے اور مینسٹری میڈیا کو بھی جو ہے کنٹرول کیا جائے سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کنٹرول کر بھی لیا جائے گا تو کیا اس سے مسائل کا حل نکل آئے گا عوام کے دل میں جو نفرت پیدا ہو چکی ہے کیا اس سے وہ نفرت ختم ہو جائے گی یا عوام کی نفرت بڑھ جائے گی اگر عوام کے ساتھ جو ہے زور اور زبردستی کی جائے گی تو کیا عوام آپ کے بارے میں پوزیٹیو سوچے گی یا نیگٹیو سوچے گی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ عوام کے دل میں جو نفرت بڑھ چکی ہے اس نفرت کو کم کیا جائے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح کی لوگ گفتگو کر رہے ہیں آخر کیا وجہ بن یہ جس کی بنیاد کیوں پر آکے لوگ اس قدر ایکسٹریم لیول پر آکے گفتگو کر رہے ہیں اس ایکسٹریمزم کو جو ہے کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے کیا دبا کے ختم کیا جا سکتا ہے یا لوگوں کو کنونس کر کے ان کے لیول پر آکے ان کے مسائل کو حل کر کے ان تمام چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے سب سے امپورٹنٹ تجھے ہے کہ جب ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہو تو اس انداز سے کیا جائے تاکہ لوگوں کے دل میں جو ہے نفرت پیدا نہ ہو بلکہ جو نفرت بن چکی ہے وہ نفرت بھی محبت میں بدل جائے اس سے جو ہے تمام مسائل کا حل تو پاسیبل ہے نکل بھی سکتا ہے لیکن اگر زور زبرستی کی جاتی رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے لیکن اس کا بہت ہی دور کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ عوام کے اندر نفرت بڑھتی رہے گی اور عوام کو جب بھی موقع ملے گا تو آج کچھ عصہ کے لیے تو خاموشی چھا سکتی ہے لیکن کل جو ہے اس کا نقصان بہت پڑ جائے گا جب بھی عوام کو موقع ملے گا اور ایک ہی دفعہ عوام جب اپنا غصہ نکالے گی اپنی نفرت کا اظہار کرے گی تو اس کا ڈیمیج جو ہے بہت ہی بڑا ہوگا امپورٹنٹ یہی ہے کہ ایسا حل نکالا جائے کہ جس سے دبانے کی بجائے لوگوں کو کنونس کیا جائے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سے ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے اتن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے